سفید محل ایپیسوڈ 3 سفید محل کی پرسراریت نے کامران کو بوخلا کر رکھ دیا یہاں ہر کھڑی منظر تبدیل ہوتا تھا کس وقت کیا ہو جائے کچھ پتا نہ تھا وہ اچھا خاصا کھانا کھا کر سویا تھا اور اٹھتے ہی اسے توقع تھی کوئی نہ کوئی باندی اسے سرحانے بیٹھی ملے گی لیکن یہاں تو بازی ہی الٹ گئی تھی وہ کالا بھیانک ریچ اس کے سرحانے بیٹھا اپنی تھوٹنی نیچے کی یہ کامران کو تک رہا تھا کامران بے حص و حرکت لیٹا تھا اس نے آنکھیں بھی بند کر لی تھی اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا بس کچھ ہی لموں کی بات تھی جب ریچ اپنے بڑے بڑے ناخنوں والا پنجا کامران کے چہرے میں گاڑ کر اس کا چہرہ ادھیڑنے والا تھا صورتحال اتنی سنگین تھی کہ وہ کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتا تھا کیونکہ ذرا سی حرکت ریچ کو حملے کے لیے اکسا سکتی تھی چند لمحوں بعد ریچ نے حرکت کی وہ سرحانے سے اٹھا اور اس کے سینے پر چار کر بیٹھ گیا اس کے بوجھ سے کامران کو اپنا سانس رکھتا ہوا محسوس ہوا یہ بھی اچھا تھا کہ ریچ کا رخ اس مرتبہ کامران کی طرف نہ تھا فیلحال اسے اس کے بدبودار سانس سے نجات مل گئی تھی اور اب وہ کچھ سوچنے کے قابل ہو گیا تھا اتنے میں دروازے سے ایک باندی داخل ہوئی اور کامران کے سینے پر ریچ کو سوار دے کر الٹے قدموں واپس ہو گئی کامران نے وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ریچ کو ہلکا سا تھکا دیا پھرتی سے اٹھا اور ریچ کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اس کی گردت دبوشنی چاہی لیکن ہاتھ اچھا پڑا اور بھاری بھرکم خون خوال ریچ اس کی گریف سے نکل گیا اب وہ دونوں چھپر کھٹ سے اتر آئے تھے اور ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے کامران نے بڑی تیزی سے خوابگاہ کا جائزہ لیا مگر اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکتا اس وقت اسے تیر کمان کی اشد ضرورت تھی تیر کمان کی جگہ اگر کوئی خنجر ہاتھ لگ جاتا تب بھی کام بن سکتا تھا ریچ اچانک ہی گھراتا ہوا اس پر حملہ آور ہوا وہ دونوں گتھم گتھا ہوتے ہی زمین پر آ رہے چلاکو ایک زوردار آواز خوابگاہ میں گونجی ریچ نے فوراں ہی کامران کو چھوڑ دیا اور اچھلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا جہاں بغیر ناک کان والا ایک لہیم شہیم آدمی کھڑا تھا ریچ اس کے قریب پہنچ کر اس کے سامنے معدبانہ بیٹھ گیا چلاکو کے بچے تُو نے یہاں آنے کی جرت کیسے کی بغیر ناک کان والا آدمی دہارا پھر اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر ریچ کی کمر میں زوردار لات جمعی اور کہا چل پھاگ ریچ لات کھا کر سر چکائے دروازے سے نکل گیا اس کے پیچھے پیچھے وہ بھیانک آدمی بھی چلا گیا کامران نے کھڑے ہو کر اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا اس گتھم گتھا میں سینے پر سے اس کا لباس پھٹ گیا تھا اور اس کے سینے پر ہلکی ارکی خراشیں آگئی تھی ابھی کامران اپنی خراشوں کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ پانچوں باندیاں ایک ساتھ جلوہ گر ہوئیں ہم مافی چاہتے ہیں ایک باندی نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر مافی مانگی آپ کو چلاکو کی وجہ سے زہمت اٹھانا پڑی اس ریش کے بچے نے تو مجھے مار ہی دیا تھا کامران نے ہستے ہوئے کہا یہ کمبخت خوابگاہ میں کہاں سے آ نکلا وہ آپ کو جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ نہ تھا ایک باندی گویا ہوئی وہ ریش نہیں تھا تو پھر کیا تھا کامران نے حیرت سے کہا اس سے زیادہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں باندی نے بڑے معدبانہ لہجے میں کہا مقدس چاندکہ ہی اس پر روشنی ڈال سکتی ہے یہ محترمہ اس وقت ہے کہاں ہم نہیں جانتے پھر آپ جانتی کیا ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ چلاکو کی وجہ سے آپ کے سینے پر جو خراشیں آئی ہیں اس کی مرہم پٹی کی جائے اگر غسل کی خواہش ہو تو غسل کا احتمام کیا جائے پھر آپ کا لباس تبدیل ہو اور آپ کو ناشتے کے لیے لے جایا جائے اور ہر طرح سے آپ کے آرام کا خیال رکھا جائے ایک باندی نے اپنے اختیارات کی حدود بیان کی پھر شروع ہو جائیں انتظار کس بات کا ایک باندی فوراں ہی ایک تسلے میں پیلے رنگ کا پانی سا لے آئی دوسری نے کامران کو کمر تک ننگا کر دیا تیسری نے اس پانی میں روئی بھگوئی اور نچوڑ کر چوتھی کو دی پانچویں نے اسے چھپر کھٹ پر لٹایا اور پیچھے ہٹ گئی چوتھی باندی جس کے ہاتھ میں روئی کا پاہا تھا کامران کے سینے پر پھیرنے لگی سینے پر پانی لگتے ہی خراشوں کی جلن ختم ہو گئی اور اسے بے حد سکون محسوس ہوا یہ عمل تین بار دہر آیا گیا اب دیکھئے ایک باندی نے کہا کامران نے جب اپنے سینے پر نظر ڈالی تو حیران رہ گیا سینے پر سرے سے کسی خراش کا نشان تک نہ تھا کمال کیا بھائی اب غسل کے لیے تشریف لے چلیے باندی کے اشارے پر کامران اٹھ گیا ہمام کی دیواریں چھت اور فرش اتنے چمکدار تھے کہ اس میں اپنا عکس بہرسانی دیکھا جا سکتا تھا کامران نے جدر بھی نظر ڈالی خود کو کھڑا پایا چند لمحوں میں ہمام خوشگوار تھن سے پھر گیا یہ بھاپ چھت کے سراخ سے نکل کر موٹی تھار کی صورت میں کامران کے سر پر گر رہی تھی اور وہاں سے پھیل رہی تھی باندیوں کے نرم ملائم ہاتھ اس کے جسم پر ادھر ادھر پھسل رہے تھے اور اس کے جسم سے تھکن دور ہوتی جا رہی تھی جب اسے بھاپ کے غسل سے باہر نکالا گیا تو اس کا جی باہر نکلنے کو نہ چاہا اس غسل نے اس کے جسم کو پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا کر دیا تھا غسل کے بعد اس کی پھوک اچانک چمک اٹھی باندیاں ابھی اس کے بناو سنگھار میں ہی لگی ہوئی تھی اور پھوک نے اسے بے حال کر دیا تھا اب کچھ کھانے پینے کی بات کیوں نہ ہو جائے آخر اس سے رہا نہ گیا ضرور ایک باندی نے مسکراتے ہوئے کہا چلیے ناشتے کے بعد باندیاں ساتھ احترام کے اس کو خوابگاہ میں چھوڑ گئیں ناشتہ بڑا پرتکلف تھا دسترخوان پر قسم قسم کی چیزیں موجود تھیں اور ایسی لذیذ کے چھوڑنے کو دل نہ چاہتا تھا وہ بادل ناخواستہ اٹھا اور چھپر کھٹ کی پشت پر کئی نرم و لائم تکیے لگا کر آرام سے لیٹ گیا خوابگاہ کے پرکشش ماحول سے اس کا ذہن تپتے ریزگاروں کی طرف منتقل ہو گیا اسے سہرائے سرخ یاد آیا جہاں ملکہ شاتو کے سواروں نے اسے ریت کی سلیب پر چڑھا دیا تھا ملکہ شاتو سوچتی ہوگی کہ اس نے اسے سہرائے سرخ کے حوالے کر کے عذیتناک موت سے دوچار کر دیا ہے اسے کیا معلوم کہ وہ اس وقت سہرائے سرخ کے گدوں سے محفوظ کسی شاہی خوابگاہ میں آرام فرما ہے اور بہت جلد غربان پہنچ کر اسے دو دو ہاتھ کرنے کی سوچ رہا ہے ملکہ شاتو نے اگرچہ اسے اپنے سواروں کی صف میں شامل کرنے کی پیشکش کر دی تھی اس پیشکش پر نیلابو اور اس کا باپ بہت خوش تھا مگر کامران نے ملکہ شاتو کی ملازمت کو اپنے پیر کی نوک پر رکھ دیا تھا ایک تو ملکہ شاتو اور اس کے سواروں کی شہرت اچھی نہ تھی آئے دین اس کے ظلم کے قصے سنا کرتا تھا بستی کے لوگ ان کی شکلیں دیکھ کر نفرت اور خوف سے اپنی گردنیں موڑ لیا کرتے تھے دوسرے یہ ملازمت ہما وقتی تھی چوبیس کھنٹے ملکہ شاتو کی خدمت میں حاضر رہنا تھا کامران ایک آزاد منچ نوجوان تھا چوبیس کھنٹے کی پابندی اس سے کسی طرح ممکن نہ تھی پھر ظالموں میں شامل ہو کر وہ خود بھی ظلم کی صورت نہیں بننا چاہتا تھا لہٰذا اس نے ملکہ شاتو کی ملازمت کو قابل توجہ نہ سمجھا لیکن اکلمندی یہ کی کہ انکار بھی نہ کیا ادھر ملکہ شاتو بھی جیسے پیشکش کر کے پھول گئی اس طرح تین چار سال بیٹھ گئے ایک دن کامران صبح تڑکے ہی عبلہ کی پیٹھ پر سوار ہو کر مغرب کی طرف نکل گیا بہت دن سے وہ لمبی سیر کو نہیں نکلا تھا آج اس کا ارادہ سورج چڑھنے سے پہلے تھنڈی ہوا کھانے کا تھا اگر راستے میں کوئی شکار ہاتھ لگ گیا تو اس پر بھی ہاتھ صاف کرتا چلے گا وہ قاتل کھوڑی جس نے یرکان قبیلے کے کئی نوجوانوں کو موت کی کھاٹ اتا دیا تھا اور جس کی مو زوری کے قصے پورے غربان میں پھیلے ہوئے تھے کامران کی ایسی متی ہوئی تھی کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ یہ وہی عبلہ ہے جس کے پٹھے پر ہاتھ رکھنا بھی جان جوکھوں کا کام تھا عبلہ کامران کی رانوں میں دبی اس کے ہر اشارے کی تعمیل کرتی اڑی چلی جا رہی تھی کامران بستی سے بہت دور نکل آیا تھا اسے اب پیاس محسوس ہونے لگی تھی وہ چشمے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ دور سے اس نے ایک جگہ کچھ پرندوں کو اڑتے دیکھا عبلہ کو ایڑ لگا کر جب وہ وہاں پہنچا تو گوھر مقصود اس کے سامنے تھا چشمہ بھی اور پرندوں کا شکار بھی اس نے اپنے تیروں سے کئی پرندے خائل کیے کاسپوس اکٹھا کر کے پتھر پر پتھر رگڑ کر آگ جلائی اور انہیں پھوننے لگا پرندے حضم کر کے اس نے چشمے کا تھنڈا پانی پیا اور لمبی ڈکار لیتا ہوا عبلہ کی طرف بڑھا اسے پانی پلا کر اس کے چارے کا انتظام کیا اور اپنے قریب ہی عبلہ کو ایک درخص سے باندھ کر خود لیٹ گیا تاکہ تھوڑا سا سستا لے لیٹتے ہوئے اس نے تیر کمان دہنے ہاتھ کے نیچے رکھ لی یہ خطرناک علاقہ تھا درندوں سے پر کسی بھی وقت تیر چلانے کی ضرورت پڑ سکتی تھی اور پھر وہی ہوا اس کی احتیاط کام آگئی اسے لیٹے ہوئے ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس کی چھٹی حص نے کسی درندے کی آمد کی اطلاع دی دیکھتے ہی دیکھتے ایک چیتے نے سامنے سے سر اُبھارا اور اس پر چھلانگ لگا دی کامران نے بڑی برک رفتاری سے تیر کمان سنبھالی خود کو بچا کر چیتے پر تیر چلایا جو سیدھا اس کے پیٹ میں اتر گیا کامران نے ایک تیر اور چلایا جو اس کی پچھلی ٹنگوں میں پیوست ہو گیا تیروں کی وہ چھاڑ نے چیتے کو بخلا دیا اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے وہ تیزی سے چھلانگے لگاتا سیدھا نکل گیا کامران کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ چیتا اس کے دونوں تیروں کی تاب نہ لاسکے گا اور ہوا بھی یہی جب وہ ابلہ کی پیٹ پر سوار ہو کر چیتے کا پیچھا کرنے نکلا تو اسے زیادہ دور نہیں جانا پڑا ایک بڑے سے پتھر پر اسے چیتا پڑا ہوا مل گیا وہ دم توڑ چکا تھا کامران نے جلدی جلدی اس کے جسم سے اپنے تیر کھینچے اس کی پیٹ پر کامران کے تیروں کے علاوہ ایک سنہرہ تیر بھی پیوست تھا اور یہ سنہرہ تیر اسے مشکل میں پھسا سکتا تھا اس لیے اس نے سوچا کہ جتی جلدی ممکن ہو سکے یہاں سے نکل جائے یہ سوچ کر کامران اٹھا اور ابھی وہ ابلہ پر سوار ہونے ہی والا تھا کہ کسی نے للکارا ٹھہرو ایک کرپت آواز پورے علاقے میں گونج کر رہ گئی وہ رک گیا رکنے کے علاوہ اب کوئی چارہ بھی نہ تھا ملکہ شاتو کے سواروں نے اسے کھیرے میں لے لیا تھا ملکہ شاتو کے سواروں کو دیکھ کر ابلہ بڑے زور سے ہنہ نائی اور اپنے اگلے پاؤں پر کھڑی ہو گئی کامران نے اس کی گدر پر تھپکی دی تب وہ ذرا کابو میں آئی اور آرام سے کھڑی ہو گئی یہ گھوڑی تمہاری ہے ایک سوار نے پوچھا ہاں میری ہے ملکہ شاتو کی بخشیش کامران نے نرمی سے کہا پھر تم کامران ہو اسے پہچاننے کی کوشش کی گئی تم نے ٹھیک پہچانا کامران نے ابلہ پر ہاتھ پیرتے ہوئے کہا اس گھوڑی نے فیلحال تمہاری جان بچا لی ہے اگر یہ تمہارے پاس نہ ہوتی تو اب تک تمہارے جسم میں کئی تیر پار ہو چکے ہوتے کیا تم جانتے ہو کیوں میں نے ملکہ شاتو کے شکار پر تیر چلایا ہے کامران نے فوراً اپنا قصور مان لیا لیکن ملکہ شاتو کی قسم ایسا نادرستہ طور پر ہوا ہے اس جیتے نے مجھ پر اچانک حملہ کر دیا تھا میں اس کی پیٹھ میں لگے ملکہ شاتو کے سنہرے تیر کو نہیں دیکھ سکا ورنہ میں اپنی جان پر کھیل جاتا لیکن ملکہ شاتو کے شکار پر ہاتھ نہ ڈالتا اب اس کا فیصلہ ملکہ شاتو خود کرے گی تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا فیصلہ سنایا گیا میں تیار ہوں کامران نے کہا کیا میں کھوڑی پر سوار ہو سکتا ہوں نہیں تم قیدی ہو اور قیدی پیدل چلا کرتے ہیں سختی سے کہا گیا کامران نے بغیر ہیل و حجت کے تیر کمان اور ترکش ان کے حوالے کر دیئے پڑاو پر پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو گئی ملکہ شاتو کو ایک سوار نے پہلے پہنچ کر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا وہ اپنے خیمے میں کامران کی منتظر تھی کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے ایک ایسا نوجوان پیش ہونے والا تھا جس نے اس کی موز اور کھوڑی کو زیر کیا تھا اور اس کی ملازمت کی پیشکش کو قابل توجہ نہ سمجھا تھا اور اب اس کے شکار پر ہاتھ ڈال دیا تھا وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں پینچے بڑی بیچینی سے خیمے میں ٹہل رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد خیمے کا پردہ ہٹا دو سوار اندر داخل ہوئے اور بڑے معدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے ملکہ شاتو نے انہیں سوالیاں نگاہوں سے دیکھا زبان سے کچھ نہ بولی ملکہ شاتو تیرا قیدی حاضر ہے ایک سوار نے عرض کی پھیجو اسے ملکہ شاتو نے حکم صادر کیا دونوں سوار الٹے قدموں واپس ہوئے چند لمحوں بعد پردہ پھر ہٹا کامران اور دو سوار اندر داخل ہوئے ملکہ شاتو نے نظریں اٹھائیں تو اس کے دل میں حلچل سی مچ گئی نیلی آنکھیں سرخ سفید چہرہ کسا ہوا جسم تو یہ تھا وہ نوجوان جس نے ابلہ جیسی مو زور کھوڑی کو زیر کر لیا تھا واقعی یہ اس قابل ہے خوبصورت اور طاقتور ابلہ تو پھر کھوڑی تھی اکل و خرد سے بیگانا وہ زیر ہو گئی تو کوئی تعجب کی بات نہیں اس نے ملکہ شاتو جیسی جابر حکمران کے دل کو فتح کر لیا ہے ملکہ نے سوچا کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ جس شکار پر تم تیر چلا رہے ہو اسے ملکہ شاتو پہلے ہی شکار کر چکی ہے ملکہ تیری قسم مجھے معلوم نہ تھا وہ سب نادانستہ ہوا کیا تمہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ملکہ شاتو شکار پر نکلی ہوئی ہے یہ مجھے معلوم تھا پھر تیر چلانے سے پہلے تم نے آنکھیں کیوں بند رکھی یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ تُو اس وقت اس علاقے میں شکار کھیل رہی ہے اوہ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس علاقے میں میرے علاوہ بھی کوئی حکمران ہے اور مجھے اسے بتائے بنا کسی جگہ کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے ملکہ شاتو کے لہجے میں بلا کا تنز تھا ملکہ تیری قسم میرا ہرگز یہ مطلب نہ تھا کامران نے گھبرا کر پہلی بار نظریں اٹھائیں اس نے اب تک ملکہ شاتو کے جبر کے فسانے سنے تھے اسے دیکھا نہ تھا اب وہ غارتگر اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ تیس پینتیس سال کی پھرپور عورت تھی بڑی بڑی جگمگاتی آنکھیں شانوں پر بکھرے ریشمی سیاہ بال خوبصورت اور پرکشش جسم وہ واقعی غربان کی ملکہ لگتی تھی ملکہ نے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں سواروں کو جانے کی ہدایت کی جو کامران کے پیچھے کھڑے تھے وہ الٹے قدموں خیمے سے نکل گئے ملکہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بڑی تمکنس سے چلتی ہوئی کامران کے نزدیک پہنچی ابلہ کیسی ہے یہ عجیب سوال تھا ٹھیک ٹھاک چاکوچو بند بہرحال جواب تو دینا تھا ہمارا توفہ پسند آیا پوچھا گیا بہت میں تیرا اب تک شکر گزار ہوں کامران نے سر چکا دیا تم ہمارے سواروں میں شامل کیوں نہ ہوئے جانے یہ شکوہ تھا یہ تنبیح سچ کہہ دوں کامران نے گردن اٹھائی ہاں کہو گستاخی کی اجازت دی گئی میں آزاد تباہ آدمی ہوں چوبیس کھینٹے ملازمت کا اہل نہیں اچھا اور اب ہم تمہیں زندگی بھر کے لیے قید میں ڈال دیں تو ملکہ شاتو نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا ملکہ شاتو میں تیرا قیدی ہوں جو چاہے کر اب تم اتنے فرما بردار کیسے ہو گئے ملکہ شاتو تو ہماری حکمران ہے تیرا حکم ماننا ہمارا فرض ہے جب میں نے تمہیں اپنے سواروں میں شامل کرنے کے لیے کہا تھا اس وقت تیری فرما برداری کو کیا ہوا تھا سوال پر سوال جرہ پر جرہ وہ تیرا حکم نہ تھا تُو نے کہلوایا تھا کہ میں چاہوں تو تیرے سواروں میں شامل ہو سکتا ہوں تُو نے مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا تھا اور میں نے وہ کیا جو میرے دل نے چاہا بہت خوب تم خاصے ذہین بھی واقعہ ہوئے ہو بہادر اور اچھے نشانہ باز تو تھے ہی ذرا نوازی ہے تیری کامران سراپا اجزو انکسار بن گیا ہم تمہارا یہ جرم صرف ایک صورت میں ماف کر سکتے ہیں شرط بتا تمہیں ہمارے ساتھ شکار پر رہنا ہوگا تم جانتے ہو کہ ہم سال میں ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلتے ہیں ملکہ شاتو نے کہا ملکہ شاتو میں تیرا خادم ہوں یہ کام اتنا مشکل نہ تھا اس نے فوراں قبول کر لیا پھر ہم اپنے قریب ہی تمہارے لیے خیمہ نصب کروائے دیتے ہیں تم ابھی سے خود کو ہمارا خادم تصور کرو ملکہ شاتو نے مسکراتے ہوئے کہا کامران یہ سن کر تزبزب کا شکار ہو گیا لیکن مو سے کچھ نہ بولا تم کچھ الجن میں پڑ گئے ملکہ شاتو نے چہرہ شناسی کا ثبوت دیا مجھے تیری خدمت سے انکار نہیں لیکن اتنی محلت تو دے کہ میں نیلابوں کے باپ کو صورتحال سے آگاہ کر سکوں کامران نے لجاجت سے کہا میری اچانک غیر حاضری کی وجہ سے وہ پریشان نہ ہو جائے ہم ابھی ایک سوار روانہ کر دیتے ہیں وہ نیلابوں کے باپ کو ہی نہیں نیلابوں کو بھی ہمارے حکم سے آگاہ کر دے گا جیسی تیری مرضی آخر کامران نے ہتھیار ڈال دیے ملکہ شاتو کی مہم جو طبیعت نے اسے دوپہر کو آرام نہ کرنے دیا کوچھ کا نکارہ بجا بیس پچیس سواروں جن میں کامران بھی شامل تھا کے جلو میں ملکہ شاتو نے شمال کا رخ کیا شمال کا علاقہ خون خوار بھیڑیوں سے پھرا پڑا تھا اور بھیڑیے بھی اتنے لہیم شہیم تھے کہ ان پر گدوں کا گمان ہوتا تھا چلنے سے پہلے ملکہ شاتو کے قریبی سواروں نے دبی دبی زمان سے ملکہ شاتو کو اس خطرناک مہم سے باز رکھنے کا مشورہ دیا تھا جسے سن کر وہ مسکرہ دی تھی اور اس نے بلند آواز میں کہا جسے ڈر لگتا ہے وہ اس مہم سے دستبدار ہو جائے میں تو جاؤں گی کسی بھی سوار میں خود کو ڈرپوک کہلوانے کی حمد نہ تھی اس لیے سب سائری دیوتا کی پناہ مانگ کر ساتھ ہو لیے دو گھنٹے کی مسافت کے بعد پیڑیوں کا علاقہ شروع ہو گیا تھا ہر سوار کو چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی تھی سارے سوار اپنے تیر کمان سنبھال سائری دیوتا کی پناہ مانگتے ادھر ادھر دیکھتے آگے بڑھ رہے تھے اچھے نشانہ باز پانچ سوار سب سے آگے تھے پھر کامران اور ملکہ شاتو اس کے بعد تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر پانچ پانچ سوار چل رہے تھے پیڑیوں کا شکار شیر کے شکار سے لاکھ درچے خطرناک تھا شیر کی آمد کا کسی نہ کسی طرح علم ہو جاتا تھا لیکن پیڑیے اس قدر استاد واقع ہوئے تھے کہ آخری لمحوں تک اپنی موجودگی کا احساس نہ ہونے دیتے تھے بس اچانک ہی قیامت ٹوٹتی تھی اور حساب کتاب شروع ہو جاتا تھا یہ پیڑیے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ کی تعداد میں حملہ آور ہوتے اور انسانوں کو چٹنی کی طرح چٹ کر جاتے ملکہ شاتو اس ساری صورتحال سے واقف تھی لیکن اسے تو خطرات مول لینے کی عادت تھی ملکہ شاتو کو جنگل میں کھومتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی لیکن ابھی تک پیڑیا تو پیڑیا پیڑیے کا بچہ بھی دکھائی نہیں دیا تھا پیڑیے جانے کہاں غائب ہو گئے تھے شاید انہوں نے انسانوں کی بو سونگ لی تھی اس لیے وہ در پردہ حملوں کی تیاریوں میں مصروف تھے یا پھر پیڑیوں نے یہ علاقہ ہی چھوڑ دیا تھا اچانک کامران نے اوپر ٹیلے پر نگاہ کی تو پتوں میں چھپی ہوئی دو انگارہ آنکھیں اور سرس زبان دکھائی دی صرف ایک لمحے کے لیے اب وہاں کچھ نہ تھا صرف پتے ہی پتے تھے ملکہ شاتو وہ اوپر یہ کہہ کر کامران نے ابلا کو ایڑ لگائی ملکہ شاتو نے اپنے پیچھے آنے والے سواروں کو اشارہ کیا آگے جانے والے سوار تو آگے جا ہی چکے تھے پیچھے آنے والے سواروں نے ملکہ کو اوپر جاتے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑیں لگائیں کامران بہت تیزی سے اوپر جا رہا تھا اس کے پیچھے ملکہ شاتو تھی اور اس سے پیچھے ملکہ شاتو کے سوار ابھی کامران ٹیلے پر نہ پہنچ پایا تھا کہ اس نے اپنے پیچھے پیڑیوں کے گھرانے کی آوازیں سنی اس نے پلٹ کر دیکھا تو ملکہ شاتو کو پیڑیوں کے نرگے میں پایا اس نے کمان سیدھی کی ادھر ایک پیڑیے نے ملکہ شاتو پر جست لگائی ادھر سے تیر چلا اس کی جست ادھوری رہ گئی وہ درمیان میں ہی تیورا کر گر پڑا ملکہ شاتو اب سمل چکی تھی اس نے کمان سیدھی کر لی تھی لیکن اسے تیر چلانے کا موقع ہی نہ ملا شائیں شائیں تیر چل رہے تھے اور پیڑیے تعداد میں کم ہوتے جا رہے تھے کچھ لمحوں میں چھے تیر چلے اور چھے پیڑیے زمین بوس ہو گئے دو تین پیڑیوں نے راہ فرار اختیار کی ملکہ شاتو جو اب تک اپنے فن کا مظاہرہ نہ کر سکی تھی آخر اس نے ایک تیر چلایا ایک پیڑیا اور فرش راہ ہو گیا پیچھے آنے والے سوار اب نزدیک پہنچ چکے تھے اور پیڑیوں کی لاشیں گن رہے تھے ملکہ شاتو اپنے کھوڑے کو ایڑ لگا کر کامران کے نزدیک پہنچی اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی لرزش تھی وہ کامران کے نزدیک پہنچ کر کھوڑے سے اتر گئی ملکہ شاتو کو کھوڑے سے اترتے دیکھ کر کامران نے فوراں ابلا کی پیٹ سے چھلانگ لگا دی یہی عمل دوسرے سواروں نے بھی دوہرایا ملکہ شاتو نے اپنا ہاتھ کامران کی طرف بڑھایا سواروں نے جب ملکہ شاتو کا ہاتھ کامران کی طرف بڑھا دیکھا تو کئی نے اس کی خوش قسمتی پر رشک کیا اور کئی نے حسد بہرحال یہ ایک بہت بڑا عزاز تھا جس سے کامران کو نوازا جا رہا تھا کامران نے ملکہ شاتو کا ہاتھ تھیرے سے اپنے ہاتھ میں لیا اور بڑے عدب سے چوما ملکہ شاتو کے ہاتھ بہت سخت اور کرخت تھے وہ اپنے ہاتھوں سے صنف نازک نہ لگتی تھی تب تب ہی ایک ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا یہ ہاتھ ملکہ شاتو کا نہ تھا وہ چونک اٹھا تب ہی کئی نکرئی کہہ کہہ فضاء میں بلند ہوئے اس کے سامنے پانچوں باندیاں کھڑی تھی ہم اتنی دیر سے یہاں کھڑے ہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں جانے کہاں تھے مجبور ہو کر آپ کو جگانا پڑا ایک باندی نے بتایا یہ رس پی لیجئے میں ذرا پھیڑیوں کا شکار کر رہا تھا کامران نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا سامنے تھال میں پانچ کٹورے رکھے ہوئے تھے کٹورے سونے کے تھے اور ان میں سرخ رنگ کا کوئی شربت تھا ایک ایک باندی آتی گئی اور اسے اپنے اپنے کٹورے سے دو دو کھونٹ رس پلاتی گئی جب پانچوں پلا چکی تو ایک نے کہا اب آپ آرام کریں اور پھر وہ ہستی گاتی رخصت ہو گئی رس پی کر اسے بڑی فرحت کا احساس ہوا وہ چھپر کھٹ پر نیم دراز سا ہو گیا اس پر غنودگی سی تاری ہونے لگی ابھی وہ پوری طرح سو بھی نہ پایا تھا کہ ایک بھیانک چیخ سنائی دی وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا اور پہنچکہ سا چاروں طرف دیکھنے لگا خوابگاہ کا دروازہ بند تھا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا اس سے پہلے یہ دروازہ کھلا رہا تھا شائر باندیوں نے احتیاطاً بند کر دیا تھا کہ کوئی ریچ قسم کی بلا کامران تک نہ پہنچ سکے بلا تو نہیں چیخ کی آواز بہرحال اس تک پہنچ گئی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ چیخ کی آواز آئی کدھر سے کہیں یہ کچھی نیند کا خواب تو نہ تھا کیا واقعی اس نے چیخ کی آواز سنی تھی یا صرف اس کا وہم تھا وہ دروازے کی طرف بڑھا ابھی وہ دروازے تک پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ وہ دلدوز چیخ پھر سنائی دی یہ چیخ کہیں دور سے آئی تھی اور کسی عورت کی تھی اس نے تیزی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ باہر سے بند تھا دروازہ چھوڑ کر اس نے بھاری پردوں کے پیچھے چھانکنا شروع کیا شاید کوئی کھڑکی یا دروازہ نظر آئے چھانکتے چھانکتے دروازہ کھڑکی تو کوئی نظر نہ آئی البتہ ایک پردے کے پیچھے سیڑھیاں ضرور دکھائی دیں وہ جلدی جلدی سیڑھیاں تیہ کرنے لگا شروع شروع میں تو کوئی دکت پیش نہ آئی کیونکہ خوابگاہ سے روشنی آ رہی تھی پھر اندھیرہ بڑھنے لگا یہاں تک کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی دینا بند ہو گیا یہ سیڑھیاں کسی منار کی تھی اور وہ دونوں ہاتھ پھیلائے اندازے سے اوپر چڑھ رہا تھا کوئی پچاس ساٹھ سیڑھیاں چاڑ لینے کے بعد اسے اوپر سے ہلکی ہلکی روشنی آتی محسوس ہوئی جون جون وہ سیڑھیاں چڑھتا گیا روشنی بڑھتی گئی یہاں تک کہ اسے ایک ایک سیڑھی صاف دکھائی دینے لگی وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا تیزی سے اوپر پہنچا اب وہ چھے دروں کے ایک برج میں کھڑا تھا کھڑے ہوتے ہی اس کی نظریں نیچے میدان پر پڑی جہاں بہت سارے لوگ جمع تھے کامران فوراں نیچے بیٹھ گیا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے پھر اس نے آگے بڑھ کر در میں لگی جالی سے اپنی آنکھ لگا دی اس کے سامنے بڑا ہولناک منظر تھا یہ ایک بہت بڑا میدان تھا اس میدان میں بہت سارے لوگ جن میں عورتیں بھی شامل تھیں ایک دائرے کی شکل میں کھڑے تھے اور ان کے درمیان چار طاقتوار کھوڑے تھے ہر کھوڑے کی گردن میں رسی بندی ہوئی تھی اور رسی کے سرے اس عورت کے ہاتھ پاؤں میں بندے ہوئے تھے جو میدان کے بیچوں بیچ لیٹی تھی اس عورت کے پاس ہی ایک قداور آدمی ہاتھ میں کھوڑا لیے کھڑا تھا یہ آدمی بغیر ناک کان والا تھا یہی آدمی کیا بلکہ جتنی بھی مخلوق اس وقت میدان میں تھی بغیر ناک کان والی تھی وہ دیو کامت آدمی کھوڑوں سے اسے مار رہا تھا ہر کھوڑے پر اس عورت کے موں سے دلدوز چیخ نکل رہی تھی تیرہ کھوڑے مارنے کے بعد اس نے کھوڑا ہوا میں لہرایا تو چاروں کھوڑے ہوشیار ہو گئے بھاگنے کے لیے تیار لوگوں کے سانس رک گئے وہ لوگ جو ابھی ہر کھوڑے پر ہائے ہو کر رہے تھے کھوڑوں کے تیار ہوتے ہی پتھر کے بن گئے کھوڑے والے نے اچانک ہاتھ نیچے کر کے کھوڑا بجایا کھوڑے کی آواز سنتے ہی کھوڑے حرکت میں آ گئے کامران باوجود کوشش کے وہ وحشتناک منظر نہیں دیکھ پایا چاروں کھوڑے بیعق وقت مخالف سمت میں پھاگے کھوڑوں سے بندی عورت ایک لمحے کو ہوا میں اڑی اور پھر چار حصوں میں تقسیم ہو گئی اب وہ چاروں کھوڑے عورت کا ایک ایک حصہ لیے مجمع کے گرد چکر لگا رہے تھے تین چکر مکمل ہونے کے بعد کھوڑوں کو روک لیا گیا عورت کے خون آلود آزا کو ایک بہت بڑی دیگ میں ڈال دیا گیا اور کھوڑوں کو ایک کونے میں باندھ دیا گیا اب ایک مرد کو میدان میں لیا گیا اسے رید پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے گئے پھر دو آدمی ایک بہت بڑا آرہ اٹھا کر لائے اور اس بندے آدمی کے سر پر کھڑے ہو گئے کوڑے والے آدمی نے مجمع کی طرف رخ کر کے کچھ کہا غالبا مجرم کی فرد جرم سنائی گئی کوڑے والے آدمی کے خاموش ہوتے ہی مجمع نے فلک شگاف نعرے لگائے جسے کامران نہ سمجھ سکا اب کوڑے والے آدمی نے اپنا ہاتھ اوپر کر رکھا تھا وہ کسی بھی لمحہ ہاتھ نیچے کر کے آرے والوں کو کروائی کرنے کا اشارہ کر سکتا تھا پھر اشارہ ہوا جب آرہ اس بندے ہوئے آدمی کے سر پر چلا تو وہ پوری قوت سے چلایا پھر اسے چیخنے کا زیادہ موقع نہ ملا تیز آرے نے لمحوں میں اس کے وجود کو دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس مرد کے جسم سے نکلنے والا خون لال رنگ کا نہ تھا نیلے رنگ کا تھا ایسا ہی خون عورت کے جسم سے بھی نکلا تھا اس آدمی کی دو حصوں میں تقسیم لاش کو اٹھا کر دیگ میں ڈال دیا گیا دیگ کو چار آدمیوں نے اٹھا کر کھوڑا گاڑی پر رکھ دیا پھر کھوڑے والے آدمی نے تین بار اوپر نیچے کھوڑا لہر آیا کھوڑا لہر آتے ہی پورا مجمع شور مچاتا تتر بٹر ہو گیا سارے لوگ شور مچاتے ہوئے ادھر ادھر پھاگ رہے تھے ریت اڑ رہی تھی اور وہ سارے لوگ ریت کے بادل میں غائب ہوتے جا رہے تھے کامران کو یوں لگا جیسے سارے لوگ ریت کے ذرات بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں ابھی اڑتی ریت اچھی طرح بیٹھنا پائی تھی کہ ریت کے پردہ سے چاندکا برامد ہوئی اونٹ پر سوار اسی سیاہ لبادے میں سر سے پاؤں تک ٹھکی ہوئی وہ بڑی برک رفتاری سے مینار کی طرف بڑھ رہی تھی چاندکا کو دیکھ کر کامران کے چہرے پر خوشی انگڑائیاں لینے لگی اس نے بڑی تیزی سے مینار کی سیڑھیاں تیک کرنا شروع کی کئی جگہ وہ اترتے ہوئے لڑکڑایا بھی لیکن اس نے اپنی رفتار میں کمی نہ آنے دی اندھیرہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا وہ آندھی طفان کی طرح نیچے اتر رہا تھا تاکہ چاندکا سے ملاقات کر سکے اس کے ذہن میں آنگنت سوالات مچل رہے تھے جب اس نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو یہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا وہ چھپر کھٹ وہ سرسراتے پردے وہ حسین فانوس وہ خوشبویں سب غائب تھی شاید وہ کسی اور جگہ اتر گیا تھا اس کے سامنے ایک سرخ رنگ کا خیمہ تھا خیمے کے باہر ایک اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی جس کے گلے میں پڑی گھنٹی بار بار بج رہی تھی اور کمارے بدن کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی خیمے پر پردہ پڑا ہوا تھا وہ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا سائری دیوتا کا نام لے کر خیمہ خالی تھا البتہ ایک سفید خوبصورت سی بلی کا لین پر ضرور بیٹھی ہوئی تھی چاندکا تم کہاں ہو کامران نے بلند آواز میں کہا لیکن جواب کہیں سے نہ آیا اس خیمے میں بلی کے سوا کوئی اور نہ تھا تو جواب کون دیتا خیمے میں کامران کی آمد کے باوجود سفید بلی بڑے آرام سے بیٹھی رہی اس نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا پھر جب کامران نے چاندکا کی موجود کی کے بارے میں سوال فضاء میں اچھالا تو بلی نے اپنا پنجہ اٹھا کر خیمے کی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور پھر گردن ڈال کر بیٹھ گئی پتہ نہیں اس نے ہاتھ کے اشارے سے چاندکا کا پتہ بتایا تھا یہاں انگڑائی لی تھی کامران نے کھڑکی میں سے چھانک کر دیکھا تو اسے سامنے ایک بڑا سا دروازہ نظر آیا وہ کھڑکی سے کود کر اس دروازے کی طرف بڑھا یہ دروازہ محل کے کسی کمرے کا تھا اور اسے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا اندر پہنچا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اسے یہ کمرہ جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا کامران اب تصویر والے کمرے میں کھڑا تھا اس کمرے میں اس تصویر کے علاوہ کچھ نہ تھا جو کمرے کی پوری دیوار پر آویزاں تھی اس کمرے میں بھی کمارے بدن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی لگتا تھا جیسے ابھی ابھی یہاں سے چاند کا گزری ہو تصویر تقریبا پہلے جیسی تھی اور اس نے اس کے نکاب سے ٹھکے چہرے پر نظریں جمع دیں چند ہی لمحوں میں تصویر متحرک ہو گئی چاند کا ریت اڑاتی ہوئی دور ہوتی جا رہی تھی اور اڑتی ریت سے ایک اور منظر ابر رہا تھا منظر صاف ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ اور ملکہ شاتو گھڑوں پر جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ملکہ شاتو کے سوار ہیں پیر کمانوں سے لیس یہ منظر دوسرے دن کا تھا اس دن کے بعد کا جب کامران نے بیق وقت چھے پھیڑیوں کا شکار کیا تھا اور ملکہ شاتو نے خوش ہو کر اسے اپنا ہاتھ چومنے کا عزاز بخشا تھا مضبوط اور کرخت ہاتھ دوسرے دن ملکہ شاتو نے شمال کا رخ کرنے کی بجائے جنوب کا راستہ اختیار کیا تھا جہاں پرندوں کا شکار با افراد ملتا تھا ملکہ شاتو اور کامران نے اپنی اپنی تیر اندازی کا مظاہرہ کر کے کافی پرندوں کے دل چھیت دیئے تھے ملکہ شاتو نے زمین پر بیٹھے پرندوں کا شکار کیا تھا جبکہ کامران نے صرف اڑتے پرندوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا تھا اور ملکہ شاتو کے مقابلے میں زیادہ پرندوں کو مار گرایا تھا اور خلاف توقع ملکہ شاتو اپنے شکار کی یہ پرندوں کی تعداد کے مقابلے میں کامران کے پرندے دیکھ کر مسکرا دی تھی حالانکہ غربان کی سرزمین پر کس کی جرت تھی کہ وہ ملکہ شاتو کو پیچھے چھوڑ جائے ملکہ شاتو ایک مہر شکاری تھی اس نے اپنی زندگی میں ہر طرح کا شکار کیا تھا انسان تو اس کے سامنے کچھ نہ تھا وہ تیرے تیرے غیر محسوس طریقے پر کامران کی طرف بڑھ رہی تھی اور اسے کچھ خبر نہ تھی اچانک ملکہ شاتو نے سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا سارے سوار رک گئے ملکہ شاتو اپنا کھوڑا بڑھا کر ان کے قریب پہنچی تم لوگ واپس چلو حکم ہوا ٹھیک ہے ملکہ شاتو ہم تیرے غلام چلتے ہیں یہ کہہ کر سارے سواروں نے اپنے اپنے کھوڑوں کا رخ موڑ لیا ان میں کامران بھی تھا تم نہیں ملکہ شاتو نے کامران سے کہا کامران رک گیا تم ہمارے ساتھ رہو گے ملکہ شاتو کے لبوں پر مسکرہ ہٹ تھی ملکہ شاتو جیسی تیری مرضی آؤ ملکہ شاتو نے اپنے کھوڑے کو ایڑ لگائی کامران نے اس کا ساتھ دیا ابلا اشارہ پاتے ہی ہوا ہو گئی کچھ دور جا کر ملکہ شاتو نے اپنا کھوڑا رکا اور کامران سے مخاطب ہوئی چھرنے کی طرف چلیں وہاں کیا ہے کامران نے اس سے پوچھا اس وقت تو وہاں کوئی پرندہ نہ ہوگا بس اس وقت ایسی ہی جگہ چلنے کو جی چاہتا ہے جہاں کوئی نہ ہو ملکہ شاتو اس کے نزدیک آتے ہوئے بولی شکار تو آج بہت کیا اب چھرنے پر نہانے کو جی چاہتا ہے تو چل کامران نے ابلا کو اپنے کھٹنوں میں دبایا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دونوں چل پڑے کامران نے ملکہ شاتو اور اپنے گھوڑی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ برقرار رکھا تاکہ ملکہ شاتو کا احترام قائم رہے ساتھ رہو ملکہ شاتو نے اسے اشارہ کیا آج وہ فاصلے کم کرنے پر طلی ہوئی تھی چھرنے پر پہنچ کر دونوں اپنی سواریوں سے اتر گئے کامران نے چھرنے پر نظر ڈالی تو وہ مسہور ہو کر رہ گیا دور پہاڑ سے گرتا ہوا ابشار عجب سما باندھ رہا تھا صاف شفا پانی آئینے کی طرح چمک رہا تھا اوپر سے گرتا ہوا ابشار یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے اوپر سے چاندی بہ کر نیچے آ رہی ہو چھرنے نے آگے جا کر ایک نہر کی صورت اختیار کر لی تھی اور اس نہر میں بڑے بڑے پتھر پڑے تھے اس چھرنے کی خصوصیت جانتے ہو ملکہ شاتو کا امران سے مخاطب تھی نہیں میں نے یہ جگہ پہلی بار دیکھی ہے کامران نے کہا اس چھرنے میں نہا کر جو بھی دعا مانگو اسے سائری دیوتا پوری کر دیتا ہے ملکہ شاتو چھرنے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی تو جو غربان کی حکمران ہے کیا تو بھی سائری دیوتا کی محتاج ہے تجھے بھی کسی دعا کی ضرورت ہے کامران نے حیرت سے اسے دیکھا ہاں کچھ معاملے ایسے ہیں چہاں ملکہ شاتو کو اختیار نہیں وہ سائری دیوتا کی محتاج ہے اور وہ آج مجبور ہو کر اس چھرنے تک آ گئی ہے تاکہ سائری دیوتا سے مخاطب ہو سکے اس سے کچھ مانگ سکے ٹھیک ہے آج میں بھی سائری دیوتا سے کچھ مانگو گا ضرور مانگو شاید وہ ہم دونوں کی سن لے ملکہ شاتو نے ایک ایسا گوشہ تلاش کیا جہاں سے کسی ذی روح کا گزر ممکن نہ تھا اور بڑے بڑے پتھروں سے ٹھکا ہوا تھا ملکہ شاتو نے اپنے کپڑے اتار پھینکے اور پانی میں چھلانگ لگا دی کامران نے ملکہ شاتو کے مقابلے میں کھلا علاقہ اور گہرا پانی پسند کیا اس نے بھی کپڑوں سے بے نیازی اختیار کی اور جھرنے کے ٹھنڈے پانی میں اتر گیا نہاتے نہاتے کامران نے سائری دیوتا کا تصور کیا اور دعا مانگنے لگا سائری دیوتا تیری قسم میں تیرا ایک آجز بندہ ہوں تیرا محتاج تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میری نیلابوں کو اچھا کر دے اسے اس قابل کر دے کہ وہ جسمانی طور پر میرا ساتھ نپھانے کے قابل ہو جائے پھر میں تیرے نام کی قربانی دوں گا کامران ابھی دعا مانگ کر فارغ نہ ہوا تھا کہ ملکہ شاتو کی چیخ سنائی دی مجھے بچاؤ کامران مجھے بچاؤ ملکہ شاتو اگرچہ اوٹ میں نہا رہی تھی لیکن دونوں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہ تھا وہ اب تک اس کی چھپ چھپ کر آوازیں سنتا رہا تھا کہ اچانک ہی وہ چیخ اٹھی کامران نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اسے تیز دھارے پر بہتا پایا وہ بھرتی ڈوبتی کامران کو دعائی دے رہی تھی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ کامران نے تیر کی طرح تیرنا شروع کیا اور جلد ہی ملکہ شاتو کو جا لیا ملکہ شاتو بے ہوش ہو چکی تھی اس نے اسے ہاتھوں پر اٹھا کر کنارے پر ڈالا پھر اس کا سینہ پیٹ اور پیٹ دبا کر اس کے موں سے پانی نکالا یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا کہ اس کے پیٹ میں زیادہ پانی نہ جا سکا تھا پیٹ سے پانی نکالنے کے بعد اس نے اسے آرام سے سیدھا لٹا دیا پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ملکہ شاتو برہنہ ہے اس نے اس کے جسم کو کھورے بنا کنارے سے اس کے کپڑے اٹھائے اور اس پر ڈال دیئے جب وہ اپنے کپڑے پہن کر ملکہ شاتو کے پاس آیا تو اس نے ملکہ شاتو کے ایک پتھر پر بیٹھا پایا وہ اپنے کپڑے پہن چکی تھی اور سر چکائے بیٹھی تھی کامران کو قریب آتا دیکھ کر پھیکی سی ہنسی ہنسی اور تیور بدل کر بولی تم اتنے بدو ہو مجھے معلوم نہ تھا کامران اسے دیکھتا ہی رہ گیا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس سے کیا قصور ہوا ملکہ شاتو سے وہ کچھ پوچھتا لیکن وہ رکی ہی نہیں کھوڑے کو ایڑ لگائی اور یہ جا وہ جا جب وہ پڑا اوپر پہنچا تو کچھ سواروں نے رشک اور کچھ سواروں نے حسد سے اس کا استقبال کیا ایک سوار نے جو کامران سے کچھ بے تکلف ہو گیا تھا پوچھا کہاں سے آ رہے ہو سائری دیوتا کے چھرنے سے کامران نے بتایا سائری دیوتا کا چھرنہ سوار نے حیرت سے کہا یہاں تو دور تک کوئی ایسا چھرنہ نہیں ایک چھرنہ ضرور ہے جہاں ملکہ شاتو کبھی کبھی جا کر نہاتی ہے اور اس چھرنے کا سائری دیوتا سے کوئی تعلق نہیں آخر تم سے یہ بات کس نے کہی کسی نے بھی نہیں کامران نے مسلحت پسندی سے کام لیتے ہوئے ملکہ شاتو کا نام چھپا لیا میرا خیال تھا کہ ایسا حسین چھرنہ تو صرف دیوتاؤں کا ہی ہو سکتا ہے بہت خوب اس سوار نے بے اختیار کہکہ لگایا اور دور تک ہنستا چلا گیا یہ ملکہ شاتو بھی عجیب چیز ہے اس کے مو سے بے اختیار نکل گیا کامران نے ادرودت دیکھا کہ کہیں کسی نے یہ گستاخانہ کلمہ سن تو نہیں لیا وہاں آس پاس کوئی نہ تھا شام تک کیا اس دن رات کے کھانے تک ملکہ شاتو نے کامران کو چھلک نہ دکھائی کامران ملکہ شاتو کی بے رخی سے پریشان تھا وہ آنے والے وقت سے خوف زدہ تھا ملکہ شاتو کی ناراضگی بڑی خطرناک تھی ویسے اس کی دوستی بھی کم خطرناک نہ تھی وہ علج گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ملکہ شاتو جھرنے پر اس سے کیوں ناراض ہو گئی تھی اس نے اسے بدو کیوں کہا تھا کیا کسی کی جان بچانا بدو پان ہے پھر ملکہ شاتو نے غلط بیانی سے کیوں کام لیا تھا وہ دعا مانگنے کا چکر کیا تھا سوچتے سوچتے اس کا دماغ شل ہونے لگا وہ کھبرا کر خیمے سے باہر نکل آیا اندھیرہ پھیل چکا تھا جگہ جگہ علاؤ روشن تھے وہ بڑی دیر تک ادھر ادھر گھومتا رہا آخر تھک ہار کر اپنے خیمے میں پلٹ آیا رات کے پچھلے پہر اسے بمشکل نیند آئی اسے سوتے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ کامران نے اپنے بالوں بھرے سینے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا کامران نے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے اس ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہاتھوں کی کرختگی نے اس کی نیند کو کوسوں دور بھگا دیا تھا موسیقی موسیقی